اسلام علیکم یوورز کیا حالیں آپ کے ٹھیک ہیں ویلکم بیک ٹو مائلز چینل آج ہم آپ کے لئے لے گئے ہیں وائٹ کراہی کورما جو ریسٹرین سٹائل ہوگا اور آپ اس کو سکیپ کر کے مت دیکھئے گا ہم آپ کو ایک ایک پارٹ اس کا بتائیں گے کہ کیسے ہم اس کو ایک کم مسیلہ جات میں تیار کریں گے اور ایزی ٹو کک تیار کریں گے یہاں پہ ہم نے ایک عدد ساؤس پہن لیا ہے جس میں ہم نے ہاک وارٹر کا پیس میں آئل ایڈ کر دیا آپ کسی بھی برینڈ کا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بہت کم مسیلہ جاتے ہیں ہم اس کو تیار کریں گے یہاں پہ ہم ڈالے ہیں ہم نے دو بادیان کے پھول تین سے چارت جو ہر یہ لچی ہوتی ہے وہ ہم اس میں آئٹ کریں گے اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا خوشبو آئے گی دو عدد ہم نے ڈیڑھ انچ کی اس میں ڈال دی ہے دارچینی اور چار سے پانچ عدد ہم اس میں لونگ ایڈ کریں گے یہ کھڑا مسالہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے دو درمیانی سائز کی ہم نے پیاس کٹنگ کر لی تھی بریک چاپ کر لی تھی ہم اس کو بلکل سوفٹ کریں گے یہ اس کا کلر چینج نہیں ہونے دیں گے کیونکہ وائٹ کرائی میں ہم اس کو کلر چینج نہیں کریں گے یہاں پہ ہمیں دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس میں لسن اور ادرہ کا پیس یہ خیال رکھیں گے کہ زیادہ ڈالیں گے اسی یہ ہوگا کہ اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہے اور ایک تو گریوی میں ہمیں اس کے علاوہ اور بھی زیادہ فلیور دینے کی ضرورت نہیں رہے گی اس کی ایک خاص بات یہ ہو گئی یہ دیکھیں وائٹ ہی وائٹ ہم اس میں رہنے دیں گے یہاں پہ میں نے آدھا کلو پانچ سو گرام لیا ہے چکن آپ بون لیس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے ہڈی والا پسند ہے بون کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے یہ تو ہم اس کو اچھی طرح سے اس میں فرائی کریں گے تقریبا پانچ سو چھ مینٹ اس کی ہم بنائی کریں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو گریوی ہے اس کی جو گریوی ہے نا وہ تھک نہیں ہوتی اور اس میں پتہ نہیں کیا لمس رہ جاتے ہیں وہ اچھی نہیں لگتی لیکن آج جو میں آپ کو بتاؤں گی اس سے آپ کی گریوی بلکل سموتھ بنیں گی اور اس میں اتنا ٹیسٹ ہوگا کہ میں کیا بتاؤں لیکن ہم اس میں بلکل سی چیزیں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں پانچ سو چھ مینٹ اس کا کلر چین تھوڑا سا ہو گیا ہے چکن کا اب ہم اس میں آدھا کپ ڈالیں گے دہی بہت کم مسالہ جات میں میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں اور جٹ پڑ پدہ سے پندرہ مینٹ میں ہماری کرائی بن کے تیار ہو جائے گی یہاں پہ ہمیں ڈال دی ہے تاقریبا ڈیل ٹیبل سپون کالی مرچ یہاں پہ آپ سفید مرچ کا پوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پانچ ہو تو مجھے اس سے زیادہ اس کا فلیور اچھا لگتا ہے اس لئے میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبکرائب میرے چینل اسے مجھے آپ کا پیاروں محبت ملتا رہے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور اس کے ساتھ اپنے دوستہ حبابوں میں بھی شیئر کیا کریں یہاں پہ ہم اسی دہی میں اس کو دس منٹ کے لیے دم لگا دیں گے اور اسی دہی میں یہ ماشاءاللہ سے گل جائے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اچھے کافی حد تک یہ گل چکا ہے بس اوئل چھوڑنے پہ آئے گا تو ہم اس کو بھون لیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر مارکس بھی پڑھنا شروع ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ آئل میں فرائی ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں جب جیسے اس نے آئل چھوڑ دیا ہے ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ یہ میں ملائی ڈال رہی ہوں ملائی گھر کی ڈال رہی ہوں آپ پہ ٹرٹرہ پیک کی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دونوں کا فلیور ایک جیسا ہی آئے گا یہ دیکھیں میں نے کتنے کم مسالہ جات میں آپ کو آج ایک راہی بنانے ہی سکھائی ہے اس کو ہم تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس کو اچھی طرح سے اسی میں فرائی کر لیں گے اس میں ہم کوئی بیدام نہیں ڈالیں گے کوئی کاجن ہی ڈالیں گے لیکن اس کا فلیور اتنا یونیک اور اتنا یمی ہوگا میں آپ کو کیا بتا ہوں یہاں سے چار سے پانچ عدد ہم نے ہری میرچے اس میں ثابت ہی ایر کر دیں خوبصورتی کے لیے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہیں ہم اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا بہت زبردست ٹیکچر تیار ہو چکا ہے اور آئل بھی سیپرٹ ہو چکا ہے اور اس کی یہ دیکھیں ہلکی ہلکی سے یہ جو گریوی ہے اتنی سموتھ ہے سلکی بنی ہے میں آپ کو کیا بتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت زبردست طرح سے ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم آپ کو ریش اٹھ کر کے دکھائیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اللہ حافظ